اسلام علیکم ویلکم ٹو وائلڈ رش آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ملوانے والا ہوں ایک اڑنے والے اومنیور چور برڈ سے ایک ایسا برڈ جو کہ دوسرے پرندوں کے وچے چوراتا ہے انڈے چوراتا ہے اور نظر آنے میں وہ جتنا خوبصورت اور معصوم ہے لیکن اندر سے اتنا ہی شیطان اور چلاک ہے جس کا تعلق کبوں کے خاندان سے ہے مطلب کہ وہ کبوں کا رشتدار ہے رشتدار تو ویسے بہت چلاک ہوتے ہیں مجھ سے بہتر آپ جان سکتے ہیں تو بڑی مزے کے بات آج میں زیادہ خوش اس لیے ہوں کیونکہ وہ میرے ٹرائب میں پھل چکا ہے میں نے صرف اسی برڈ کو پکڑنے کے لیے کم از کم دس سے بارہ درختوں کے اوپر ٹرائب لگایا تھے اور اب وہ میرے ٹرائب میں پھل چکا ہے تو سٹائٹ اپ میں میرے خیال سے اتنی انفرمیشن جو ہے وہ کافی ہے باقی کی انفرمیشن اس کو نیچے لانے کے بعد تو وہ رہا میرا ٹرائب تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ چور برڈ ہے چور پرندہ ہے اور چور کو پکڑنے کے لیے بہت بڑی لالج دینی پڑتی ہے تو میں نے اس کو بہت اچھی سے لالج دی تھی سب سے پہلے اس کو میں لے کے آتا ہوں شکار کرنے کے تین رول ہوتے ہیں شکار کو پکڑنے کے تین رول ہوتے ہیں پہلا رول ہوتا ہے صبر آپ نے انتظار کرنا ہے دوسرا رول ہوتا ہے صبر آپ نے انتظار کرنا ہے تیسرا رول بھی صبر آپ نے انتظار کرنا ہے تو میں نے قسم سے آپ نہیں جانتے کہ میں نے کتنا صبر کیا کتنا انتظار کیا ہے تو اب میں اور انتظار نہیں کرنے والا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹرےپ کو سمجھنے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرےپ کیس جگہ پر لگایا ہے لوکیشن بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے تو فانلی مجھے مل گیا ہے میں آپ کو نیچے آگے دکھاتا ہوں تو آپ اس کی آواز سننے ہوں گے تو اب میں آپ کو یہ سرپرائزنگ بڑھ دکھانے والا ہوں آپ دیکھیں ذرا گوڑ سے آپ یہ لے کے تو اب میں ساڑ پہ جا کے اس کو باہر نکالتا ہوں اور اس کو کسی رسی کے ساتھ باندھو گا تاکہ اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر سکو یہ جگہ بہت بہترین ہے پیچھے نہر ہاتھ میں میرا آگ ہوں سرپرائزنگ بڑھ تو اب باری ہے اس کو باہر نکالنے کی میں آپ کو بتاؤں یہ بولتا بھی بہت زیادہ ہے اور کارتا بھی ہے لیکن مجھے پروانی ہے اس کی کرنے کی جیسا کہ میں نے کہا یہ کارتا ہے اس نے فور نہیں مجھے بائٹ جو دیکھیں کارتا ہوا ہے لیکن اس کو نہیں پتا چپ 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 جناب یہ ہے ہمارا روفرس ٹریپی سب سے پہلے میں اس کو کیا کرتا ہوں کسی رسی کے ساتھ باندھا ہوں تاکہ یہ اپنا بولنا چپ کرے کیمرو میں سے رسی کو گھوں گا بھائیں تو جی یہ ہے ہمارا آج کا سبجیکٹ اس کو بولتی ہیں روفرس ٹریپی اس کے لوکل نام مجھے نہیں پتا کینلی اگر آپ کو اس کے لوکل نام پتے ہیں تو کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا انڈیا میں اس کو جو ہے ٹکا چور کی نام سے جانا جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا تعلق کوئوں کے خاندان کوڑی ڈائے سے ہے یہ پاکستان بھارت سری لنکا نپال ان کنٹریز میں آم پا جاتے ہیں اس طرح کے جگہوں پہ جہاں بہت سارے درخت ہوں جنگلات والی سائیڈ میں جنگلوں میں گھاس کے میدانوں میں یہ رہنا پسند کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ کوئے کے خاندان سے کوئے چلاک ہوتا ہے یہ اب ہی اپنی چون سے یہ جو میں رسی باندھی ہوئی ہے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا میں جلدی ریلیز کر دوں گا تو میل اور فی میل کو پہچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے دونے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن میل سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اس کے یہ جو آپ سر کا کالا سر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جو کالی رنگت ہے تھوڑی زیادہ بڑی ہوتی ہے تو اس کا لمبائی جو ہوتی ہے اس کی تیل سے ہیڈ سے تیل تک جو لمبائی ہوتی ہے وہ پینتالی سے 45 سے 55 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے تو اب آتے ہیں ان کے بیڈنگ سیزن کی طرف میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان اور انڈیا میں ان کا بیڈنگ سیزن تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے موسم کے برسات کے موسم کے حساب سے ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے نورملی فیبری سے لے کے جون تک ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے میل اور فی میل درخت میل اور فی میل درختوں کی ٹوپ پہ جو دے تا ہے اپنا گھونسلا بناتے ہیں ایک کپ کی شکل میں ایک گھول باؤل کی شکل میں میل جوň میل اور فی میل دونوں ملکے گھونسلا بناتے ہیں کانٹدار جھاریوں سے سوکیت مضبوٹ ٹہنیوں från سہ دول ملکے گھونسلا بناتے ہیں ایک فی میل جو ہے تین سے لے کے پانچ تک جوہے änder دیتی ہے جس میں سے 18 سے 21 دن کے پاس پچے نکلتے ہیں میل اور فی میل دونوں میل کے بچوں کی پروش کرتے ہیں ان کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں اور تقریباً چار ہفتوں تک چار ہفتوں چار سے پانچ ہفتوں کے بعد بچے جو ہیں اپنا گھونسلہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اڈنچو ہو جاتے ہیں تو اب آتے ہیں ان کی خوراکی طرف یہ کھاتے کے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ اومنیور ہے مطلب کہ ہر چیز کھا جاتے ہیں دگڑ مگڑ کر جاتے ہیں یہ چھوٹے لاروہ کھاتے ہیں کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں چھپلیاں چھوٹے سام کھاتے ہیں سکورپین بیچو کھاتے ہیں چیملین کھاتے ہیں گرگٹ کھاتے ہیں مطلب کہ اور اس کے بعد یہ فل پھروٹ کھاتے ہیں بیچ کھاتے ہیں کسانوں کے لیے بہت فائدہ ماند ہوتے ہیں کہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے جو کیڑے ہوتے ہیں یہ ان کو کھاتے ہیں تو یہ ہر چیز کھاتے ہیں بھائی تو اب آتے ہیں اس کے بوڈی ٹیکچر کی طرف اس کی رنگت کی طرف میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی چونچ اس کے موں کے حساب سے کتنی موٹی اور تھوڑی سی لمبی ہے اتنی سخت اتنی مضبوط کہ سام بچو چوہا جو کچھ آئے اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتی ہے اب آپ اس کی گردن دیکھیں تھوڑی سی ڈارک سلور کلر کی اور تھوڑی سی مہندی کلر کے اس کے باقی جو بوڈی ہے اب اس میں آپ کو پر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہے اس کی تیل بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جب میں اس رلیز کروں گا میں اپنا کوشش کروں گا کہ کلر نظر آئے آپ کو اس کی خوبصورتی نظر آئے تو اب ہونے والا ہے ویڈیو کا سب سے انٹرسٹنگ پارٹ بائٹ کا سین اس سے میں اپنے انگلی پر بائٹ نہیں کرواؤں گا اس سے کروانے والا ہوں بائٹ میں اپنے کان پہ تو اس کے بائٹ اتنی خطرناک نہیں ہے اگر آپ اس کی بائٹ اپنی انگلی پہ کرواتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس سے کان پہ بائٹ کروانے والے ہیں تو اپنی ذمہ داری پر بائٹ کروائیے گا تو اب آخر میں آتے ہیں اس کے لائف ٹائم کی طرف اس کا لائف ٹائم بہت کمال کا ہوتا ہے یہ بارہ سے پندرہ سال تک زندہ رہ سکتا ہے تو یہ تھی رفس ٹری پی ٹکا چور کے بارے میں شور سی اوٹھینٹک انفرمیشن امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریپٹائل اینیمل برڈ کے ساتھ دیکھتے رہے گا وائل تو اب ٹائم ہے اس کو ریلیز کرنے کا اس کو کرتے ہیں ریلیز اس کی رسی میں نے توڑ دیا ہے تو اب آ رہی ہے اس کو ریلیز کرنے کی اس کو اچھی جگہ پہ کرتے ہیں ریلوکیٹ اس کو کرتے ہیں ریلیز تو یہ جگہ میرے خیال سے بہت بہترین ہے اس کو ریلیز کرنے کی تو on my count one two three and go تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹریک کا تھوڑا سا طریقہ کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے تو ویڈیو کی آخر میں ٹریک کو تھوڑا سا بتانا ڈیٹیل شیئر کرنا آپ کو ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ٹریک سسٹم کو جو ہے پرومورڈ نہیں کر رہا میں ان کو پکڑنے کے لیے ان کو پر ریسرچ کرتا ہوں ان کو پکڑ کے جو ہے ویڈیو بنا کے ان کو ریلیز کر دیتا ہوں تو وہ ٹریگر رہا جب وہ برڈ اس میں پھنسا تو ٹریک نیچے گر گیا یہ دیکھاؤں میرا ہر ٹریک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے آسان ہوتا ہے آپ دیکھیں میں نے اس طرح کا ٹریک پہلے بھی بنایا ہوا تھا لیکن یہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس سے الگ ہے یہ دیکھیں میں نے اس کا ایسے انٹری رکھی ہوئی ہے انٹریس رکھی ہوئی ہے اور ایک جو ہے ربر لگائی ہوئی ہے میں نے پیچھے تو یہ ایک ٹریگر ہے بلکل پیچھے سے میں نے کھول کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور جو کی اس طرف آرہا ہے اس کے ساتھ میں نے اٹیج کر دیا اور یہاں پر اس کو لگا دیا تو فانیل لوگ ہمارے ٹریک کچھ اس طرح سے ہوگی میں نے ٹریگر کو بلکل رکھے گا تو یہ بند ہو جائے گا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو بڑے بڑے سفراغ ہیں وہ آپ نے ٹیپ سے بند کر دینے ہیں اپنے ٹریک ٹریک کو جو ہے آپ نے دن میں چار سے پانچ بار چیک کرنا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز فنسی ہوئی ہے اس کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے آپ اس کو پکڑنے کے بعد ریلیز کر دیں تو یہ تھی ہمارا ٹریک سسٹم تو یہ تھا ہمارا آج کا برڈ اور ہمارا آج کا ٹریک میں نے اسی برڈ کو پکڑنے کے لیے دس سے زیادہ درختوں کی اوپر جو ہے ٹریک لگائے ہوئے تھے تو آج میں ٹریک کو جو ہے کلوز کروں گا کیونکہ میرا یہاں کا کام ہو چکا ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور اینمر ریپٹائل بڑ کے ساتھ دیکھتے رہے گا وائلڈ رش ملتے ہیں